بولتی کتابیں چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے دعایہ قلمات کے بارے میں بتائیں گے جن کو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور ان قلمات کو مختلف اوقات میں دہراتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان قلمات کی برکت سے بے پناہ رزق بھی عطا کریں گے اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ بھی بن جائیں گے ہمارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کسی خیر اور بھلائی تک ہم کو پہنچانے کا ارادہ فرمالے تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا اور اگر ہم کو کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو اسے کوئی دور بھی نہیں کر سکتا سورہ الانام آیت سترہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ان کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کلمات کو اپنی عبادت کے ساتھ شامل کر لیا جائے یعنی دن اور رات کی عبادت کے ساتھ فرض نمازوں کے بعد اگر ان کلمات کو پڑا جائے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس قدر حاصل ہوتی ہے کہ پھر جو زبان سے نکلے گا اور جو تمنا دل میں ہوگی ضرور پوری ہو جائے گی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اس طرح سے کہا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس بدو نے ان چار کلمات کو اپنی انگلیوں پر گنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور چل دیا جاتے جاتے کچھ سوچنے کے بعد پھر واپس آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیئے اور فرمایا خستہ حال بدو کچھ سوچنے لگیا بدو کہنے لگا اے اللہ کے رسول سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تو تمام اللہ تعالیٰ کی تاریخ کے کلمات ہیں تو پھر میرے لیے کیا ہے میں تو اپنے لیے کچھ مانگنے آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عربی جب تم سبحان اللہ کہوگے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے سچ کہا جب تم الحمدللہ کہوگے تو اللہ کہے گا تم نے سچ کہا جب تم لا الہ الا اللہ کہوگے تو اللہ کہے گا کہ تم نے سچ کہا اور جب تم اللہ اکبر کہوگے تو اللہ کہے گا تم نے سچ کہا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ استغفار پڑھنے سے پہلے اللہ کی تعریف کر لی جائے یعنی ان کلمات کو اس طرح سے پڑھا جائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ مغفر لی اللہ مرحم اللہ رضوک ان کلمات کو رات اور دن میں جب بھی وقت ملے پڑھ لیا جائے پھر فرمایا جب تم اللہ مغفر لی کہوگے تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں بخش دیا جب تم اللہ حمر حم نہیں کہوگے تو اللہ حمر رضوک نہیں کہوگے تو اللہ تعالی فرمائے گا میں نے رزق رزق کا مسئلہ بھی حل ہو گیا رحم بھی ہو گیا اور بخش بھی ہو گئی اگر ان کلمات کو یاد کرنا مشکل ہو رہا ہو تو ان سات کلمات کو کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھیں مختلف اوقات میں ان کو پڑھتے رہیے اس طرح سے یہ کلمات آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل بولتی کتابے کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو آل نوٹیفکیشن کے لیے سیٹ کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والے ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ